السلام علیکم مید آپ سب خیریر ساؤں گے میں ہوں ہمارد نائن فور سیکس ویلکم ٹو مای یوٹیوب سیریز تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ وٹ ایز نیچ تو نیچ کیا ہوتی ہے اور ہم اپنے ویڈیوز کے لیے ہم اپنے چینل کے لیے نیچ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب نیچ جو بہت سے لوگ مس کر دیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ نیچ ہوتی گیا اور ہم اپنے چینل کے لیے کس طرح سے ایک بیسٹ نیچ فائنڈ کر سکتے ہیں بسکلی نیچ ہوتی ہے یہ ہمارا ایک بزنس ہوتی ہے بزنس اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اگر ہماری ایک الیکٹرونک کی شاپ ہے تو ہم نے اس شاپ پہ جسٹ الیکٹرونکس ہی رکھنی ہے اگر ہماری شاپ ایک کلوڈنگ والی سیٹ پہ کپڑے کی ہے تو ہم نے اس شاپ پہ جسٹ کپڑا ہی رکھنا ہے تو مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹرونک میں ہم نے کپڑا بھی گسا رہے ہوں کپڑے والی جگہ الیکٹرونک بھی گسا رہے ہوں تو اس طرح سے ہماری آڈینس جو ہے وہ مکس اپ ہوتی ہے جب مکس اپ ہوتی ہے تو وہ ہم سے مطلب ریلیٹ نہیں کر پاتی ریلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے مطلب لنک نہیں کر پاتی اور ہمیں بغیر سبسکرائب کی اور ہماری ویڈیوز دیکھے بغیر چینل سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپنی آڈینس کچھ سے بلٹ کرنا ہے کہ ہمیں وہ لانگ ٹرم دیکھیں اور ہمارے ساتھ ہی لنک رہے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری چینل پر ہم آڈینس جب لائیں گے اپنی نیچ پہ تو نیچ کیسے فائنڈ کریں وہ تو انشاءاللہ میں یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ابھی ہم لوگ نیچ پہ رہ کے بات کرتے ہیں کہ نیچ ہوتی کیا ہے اور ہم کسی سے اپنی نیچ کو ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو میں کوشی چیز ضرور کروں گا کہ آپ کو نیچ جتنا آسان ہو سکے اس آسان لہجے میں آپ کو میں سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ what is niche کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیچ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نیچ ہوتا کیا ہے تو بیسے گر یہ بزنس کے جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو ایکسامپل دی یہ ایک لائک ہمارے پاس بزنس ہوتا ہے کہ ہماری ایک شاپ ہے ہم اس شاپ پہ الیکٹرونکس ہی بیش سکنا ہے الیکٹرونکس کی ہماری شاپ ہے تو اس پہ جس الیکٹرونکس ہی ہم نے رکھنا ہے موبائل شاپ ہے تو ہم نے جس موبائل ہی رکھنا ہے اس پہ ہم نے اور کوئی بھی چیز نہیں رکھنی اسی طرح یوٹیوب بھی ہے کہ ہمارا ایک ٹیک کا چینل ہے تو ہم جس ٹیک کی ریلیٹیڈ ویڈیوز ہی اپلوڈ کریں گے تو ہم کوکنگ کی ویڈیوز ہی اپلوڈ کریں گے اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم لوگ ولوگ کر رہے ہیں کل ہم ٹیک کر رہے ہیں پرسوں ہم کوکنگ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم جتنا بھی کونٹینڈ ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ہم ڈریکٹ اپنے چینل پر پھینک دیتے ہیں پچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ بھی فولو کر رہے ہوتے ہیں ٹرینڈ جو ہے وہ نیوز ہوتی ہے اور اپنے ٹیک کے چینل پر وہ نیوز بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیک کے چینل پر وہ لوگ ولوگ ڈال رہے ہوتے ہیں مطلب کے ایک چینل ہے یہ ٹیک کا میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اس طرح سے بہت سے چینل میں نے دیکھے ہیں جو کہ ڈیفرینڈ ویڈیوز ایک ہی چینل پر مطلب ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بول ہے ہمارے سبسکرائبرز نہیں آرہے ہیں ہمیں دیکھ کوئی نہیں رہا اس طرح یہ مسٹیک یہاں پر ہوتی ہے ہمارے جو آڈیوز ہوتی ہے ہم سے ملپ لنگ نہیں کر پاتی اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیچ جس بھی نیچ پر کام کریں وہ نیچ سنگل نیچ ہونی چاہیے میری کباب کی دکان ہے تو میں کباب بھی بیچوں گا وہاں پر اور کوئی چیز نہیں لے کر رہوں گا اور جس طرح سے ہم اب یوٹیوب چینل پر آتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر اگر میری جس طرح سے نیچ ہے یہ ٹیک کی نیچ ہے تو اس پر میں نے ٹیک کا ہی بتانا ہے اب میرے ولوگ کا بھی ایک چینل ہے اور انبوکسنگ کا بھی ہے اگر وہ بھی میری ڈائریکٹ اس پر ڈالنا سٹارٹ کر دوں تو میری آرڈینس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور مجھے سبسکائب نہیں کرے گی تو اس وجہ سے میں نے اپنے جو دوسرے دو چینل ہیں وہ بھی سپریٹ کیوں اگر اگر میں گیمنگ کرتا ہوں تو گیمنگ بھی یہاں پر مجھے نہیں ڈالنی اس کے لیے میں نے سپریٹ چینل کریٹ کرنا ہوگا تو بتانے کا مقصد ہے یہ ہے سمپل سا ہے کہ آپ نے اگر جو بھی جس بھی نیچ پر کام کرنا ہو جو بھی بزنس کرنا ہو بزنس کا اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ بزنس میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکتی ہے لائک آپ ایک برینڈ ہے اور آپ کا ایک برینڈ جو ہے وہ جس چپل ہی بناتا ہے اور آپ نے کچھ بھی ساتھ سے نہیں انکلوڈ کرنا انکلوڈ آپ کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ نے جب تک آپ اپنا فریم نہیں بنا لیتے خود کو ایک برینڈ نہیں بنا لیتے تب تک آپ نے اپنے یوٹیوب ٹینل پر چپل ہی بیچنے چپل بیچنے سے مطلب یہ آپ ایک برینڈ ایک چپل بیچ رہے ہیں تو وہ چپل ہی آپ نے بیچنے ہیں آپ یوٹیوب پر آکے ٹیک کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ نے ٹیک کی بنانی یا کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے کوکنگ کی ویڈیوز ہی بنانی ہے جب تک آپ ایک برینڈ نہ بن جاتے جب آپ برینڈ ایک بن جاتے ہیں تو وہ آپ اپنے چینل پر کچھ بھی لگائیں کچھ بھی لگائیں تب آپ کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اس طرح سے کافی چینل میں نے دیکھے بھی ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف ویڈیوز ایک ہی چینل پر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک برینڈ بن چکے ہیں وہ جو بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ایک برینڈ ہے بہت بڑا برینڈ ہے ایک پاکستان کا اچھا برینڈ ہے اب وہ جو برینڈ ہے وہ جو بھی چیز مطلب کہ اپنے سٹال پر لگائیں اپنے برینڈ سے لانچ کریں لوگ اس کو بینہ دیکھیں بینہ سوچیں سمجھیں اس کو خرید لیتے ہیں کیوں؟ بیکاز انہیں بھروسہ ہے اس برینڈ پر اس برینڈ کی لانچ کی ہوئی چیز خرید لیتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو برینڈ بنانا ہے مطلب آپ نے بھی اپنے آپ کو برینڈ بنانا ہے میں نے بھی اپنے آپ کو برینڈ بنانا ہے تاکہ اگر میں اپنے چینل پر کل کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں چاہے ولوگ ہو چاہے جو بھی ہو تو میری آڈینس مجھے جانتی ہو اور میرے ویڈیو دیکھتی ہو تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کچھ کنفیوجن چل رہی ہے مجھے آپ کومنٹ باکس بھی بتا سکتے ہیں اور انسٹا پر بھی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر بھی ایزیلی آنسر دے سکتا ہوں تو کچھ نہیں رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر گوڈ بائی موسیقی 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 موسیقی